بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچر نمبر ایڈ سوچ سٹیٹمنٹ سوچ سٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے ایف ایلس کا سٹرکچر تھوڑا سا سمجھ لیں اگر ہمارے پاس ایف سٹیٹمنٹ ہے گریڈ کو چیک کیا ای ہے ایکسل ہے بی ہے ویری گوڈ ایف لگائی سی ہے گوڈ اور یہ سٹیٹمنٹ آگی اس پروگرام کو ایف ایلس سے بھی کر سکتے ہیں ایف گریڈ اس میں اور پہلے والے میں کیا فرق ہے پہلے والا پروگرام چیک کرے گا اگر ای گریڈ ہے ایکسلنٹ پرینٹ کرنے کے بعد پھر چیک کرے گا بی کو بھی پھر سی کو بھی پھر ڈی کو بھی جبکہ گریڈ تو ایک ہی ملنا ہے ان میں سے ایک ہی ہونا ہے تو پروگرامنگ کاسٹ بڑھ رہی ہے ایف ایلس میں کیا ہوگا اگر گریڈ ای ہے ایکسلنٹ پرینٹ ہوگا باقی کوئی کام نہیں ہوگا اور اگر نہیں یہ ہے پھر چیک ہوگا گریڈ بھی ہے تو یہ پرینٹ ہو جائے گا ایلس والے اسے پہ کب جانا ہے جب یہ کنڈیشن فالس ہوگی تو اس کو کہتے ہیں نیسٹیڈ ایف ایلس ایف کے اندر ایلس والے اسے کے اندر ایک اور ایف اس کے ایلس میں ایک اور ایف اس ایلس میں ایک اور ایف نیسٹیڈ ایف کی بھی پروگرام ایک دو میں نے بنائے ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے سٹرکچر کے لیے سوچ سٹیٹمنٹ یوز ہو رہی ہے اور سوچ کا سنٹیکس کچھ اس طرح سے ہے سوچ لگائیں گے اور پھر یہاں پہ ویریابل یا ایکسپریشن آجائے گی اور اور کیس اور کیس کی جو ویلیو یہاں سے جو ریٹرن ہوگی یہاں اے پلس بھی ہے تو جو آنسر آئے گا ایک وہ کیس پہ لگا دیں گے کہ اگر آنسر ون آیا ہے تو یہ ہو ٹو آیا ہے تو یہ ہو فیفٹی فائف آیا ہے تو یہ ہو تو اس کے کیسیز بنا دیے جاتی ہیں ایک کنڈیشن بار بار کنڈیشن نہیں اپلائی کی جاتی ہے جیسے اگر گریڈ کے اوپر لگا دیں نا گریڈ کے اوپر کنڈیشن یہاں پہ ایکسپریشن اور گریڈ کا آنسر کیا ہونا ہے جہاں اے ہو بی ہوگا سی ڈی ای ای ایف یہی گریڈ ہوں گے تو کیس میں اے اور اس کی سٹیٹمنٹ بی اس کی سٹیٹمنٹ دوبارہ کنڈیشن نہیں لگانی پڑتی اور یہ اسی طرح ان تک جائے گا اور آخر پہ ڈیفارٹ ورڈ آئے گا اور سٹیٹمنٹ لسٹ آ جائے گی کہ ڈیفارٹ میں اگر ان سب والی ویلیوز میں سے ہٹ کے کوئی ویلیو ہو تو ڈیفارٹ میں وہ شو کر دیں سمتھنگ رانگ ایرر کچھ بھی شو کروا دیں یہ وہی کام کیا ہے گریڈ کے اوپر سوچ لگایا اور کیس اے انورٹڈ کومی میں اس لیے دیا سنگل میں کیونکہ یہ اس کا آنسر کریکٹر آنا ہے اور سی اوٹ میں یہ چیزیں کروا دیں ایک سے زیادہ کام بھی ہو سکتے ہیں اچھا جی اب ہمارے پاس آ گیا بریک سٹیٹمنٹ بریک سٹیٹمنٹ کس لیے یوز ہوتا ہے بریک سٹیٹمنٹ سوچ کو بریک کر دیتی ہے لوب کو بریک کر دیتی ہے مطلب اس سے آگے پھر کام نہیں ہوتا تو ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ بریک سٹیٹمنٹ لگا دی جاتی ہے ہر کیس کے ساتھ ورنہ جیسے کیس اے ہے ایکسیلنٹ پرنٹ تو ہوگا پھر چیک ہوگا کیس بی تو نہیں ہے کیس سی تو نہیں ہے وہ پہلے اف والی پوزیشن کے لحاظ سے پروگرامنگ کاسٹ بڑھ جائے گی اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بریک سٹیٹمنٹ یوز کی جاتی ہے یہ اس کا فلو چارٹ ہے اف فیچ کا سوچ لگائی کیس یہ ہوا تو یہ کام کیس یہ والا ہوا تو یہ کام اور بریک اس کو باہر لے آئے گی بریک نہیں لگائیں گے تو یہ دوسرا پروسس بھی چیک ہوگا کام تو نہیں ہوگا لیکن چیک ہوگا یہ دیکھیں کیس اے پھر ورنہ کیس بی بھی چیک کریں گے کیس سی بھی چیک کریں گے یہ گریڈ والا پروگرام دیا ہے سی ای اچ ای آر گریڈ میں اور گریڈ سی ان کروا کے گریڈ میں رکھا سوچ اس پہ لگا دیا کیس کپیٹل اے سمال اے کی صورت میں ایکسیلنٹ دے دیں اور بریک کر دیں تو سوچ یہاں سے باہر نکل آئے گا ورنہ پھر کیس چیک کرے گا کہ بی تو نہیں ہے سمال بی تو نہیں ہے ان دونوں صورتوں میں ویری گوڈ آ جائے گا یہ چلتا چلتا اینڈ پہ ایف فیل کے لیے آگیا اور ڈیفارٹ میں کیا دیا میسیج پلیز انٹر گریڈ فرام اے ٹو ڈی آر ایف مطلب اوڈر دین ان چیزوں کے اس نے انٹر کر دیا اس نے ایکس انٹر کر دیا تو اس کے لیے یہ والا پاتھ آ جائے گا کانٹینیویسلی سٹیٹمنٹ کیا کرتی ہے کانٹینیو سٹیٹمنٹ اس کو کانٹینیو کرتی ہے پروگرام کو اس کو میں نا آپ کو ایک پروگرام کی مدد سے سمجھاتا ہوں لیٹسے ہمارے پاس یہ والا ایک پروگرام ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں ایکسی کیوٹ یہ ہم ریک لگا دیئے یہ کانٹینیو کے ساتھ یہ مرے پاس ایک پروگرام ہے اور اگر آپ پروگرام کو دیکھیں تو کیا ہے ہمارے پاس پروگرام آئی ون ہے اور آئی لیس تین فائیو ہے آئی پلس پلس ہے اور پھر ہم نے آئی کو پرنٹ کروایا اور نئی لائن کو پرنٹ کروایا تو یہ لوگ کیا کرے گا ون سے لے کے فائیو تک کی پرنٹنگ کرے گا لیکن آئٹپوٹ میں کیا ہے ون، ٹو، فور اور فائیو تھری اس میں میسنگ ہے تھری کس لئے میسنگ ہے جب ایف لگائی ہم نے ایف آئی ایکول ٹو تھری ڈبل ایکول ٹو جب آئی تھری ہو جائے تو کانٹینیو کرو کانٹینیو کیا کرے گا اس کنٹرول کو واپس فار روپ کے پاس لے جائے گا اور وہ انکریمنٹ ایک اور ہو جائے گا یعنی کہ تھری بے پہنچا تھا کانٹینیو اس نے یہ پرنٹ نہیں کرنے دیا واپس لے گیا اور انکریمنٹ جیسے ہو رہا تھا وہ فور ہو گیا اور پھر فور یہ ایکول نہیں ہے یہ والا عیسہ نہیں ایکزیکیوٹ ہوگا کانٹینیو والا اور وہ اس کو کیا کرے گا فور کو پرنٹ کر دے گا پھر فائیو کو پرنٹ کر دیا فائیو کے بعد تو لوب ہی ایکزیٹ ہو جائے گا تو کانٹینیو اس لی سٹیٹمنٹ وہاں سے فردر لوب کے پاس بیج دیتی ہے کہ آپ پھر کانٹینیو اس کو کر دیو اسی طرح بریک سٹیٹمنٹ کو جہاں لکھتے ہیں تیکھیں جب بریک سٹیٹمنٹ ہم نے لکھا کہ جب 3 آئی تو بریک کر دو بریک نہیں کیا کیا لوب سے باہر آگیا 1 اور 2 پرنٹ ہوا اس کے بعد لوب ہی ختم ہو گیا بریک سٹیٹمنٹ لوب ہو یا سوش سٹیٹمنٹ ہو اس سٹیٹمنٹ ہو اس کو بریک کر کے باہر نکل آئے گی اس جگہ سے گو ٹو سٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے گو ٹو کسی اور پوائنٹر پہ پہنچنے کے لیے کوئی اور سوچ لگا دیں کوئی اور کنڈیشن لگا دیں کوئی اور ٹیگ لگائیں اور وہاں پہ کنٹرول کو شفت کرنے کے لیے گو ٹو سٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں یہ آپ خود انڈرسٹینڈ کریں اور اس میں صرف اور صرف رولز آگئے فلو چارٹ کو ڈرا کرنے کے لیے کہ سیمپل فلو چارٹ ویری سیمپل چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں یہ پروگرام ڈسکس کرتے ہیں کیا کرنا ہے سیلری آف ایمپلائی فار افنڈ دیڈیکشن رول فار دی فالویو یہ دیڈیکشن رول ہے کہ اگر سیلری لیس تین ٹیم تھاؤزنڈ ہے نو ڈیڈیکشن اور اگر ٹیم تھاؤزنڈ اور ٹوانٹی تھاؤزنڈ کے درمیان میں ڈیڈیکشن ون تھاؤزنڈ اثر وائز مور دن ٹوانٹی تھاؤزنڈ تو ڈیڈیکشن جو ہے وہ سیونٹی سیون پرسنٹ ہے اب کنڈیشن نہیں بتائی آپ کو جو کنڈیشن اچھی لگتی ہے وہ یوز کر لیں ایف اچھی لگتی ہے تو ایف کو یوٹلائز کر لیں ایف ایلس ایف کو تو پہلے سیلری لے لیں گے سیلری کے اوپر ایف لگا دیں گے اگر لیس تین ہے تو کوئی ڈیڈیکشن نہیں ہے اگر لیس تین گریٹر دن ایلس ایف تو گریٹر دن پر چلا گیا اور یہ والی کنڈیشن اپلائی کر دیں گے یہاں پہ سوچ کے ساتھ اپلائی کیا ہوگا سیلری لی سیلری یہاں سین کروا دیں اور اس سیلری کے اوپر سوچ لگا دیا سوچ کے اوپر ٹین تھاؤزنڈ ڈیوائیڈ کر کے لگایا ایک ایکسپریشن بنا دی تاکہ آؤٹپوٹ لیمیٹیڈ آ جائے سیلری ٹین تھاؤزنڈ دی ہے تو اس کا انثر زیرو ہوگا اگر الیون تھاؤزنڈ ہے ڈیوائیڈ کریں گے سیلری کو پھر بھی پھر زیرو نہیں ہوگا ون آنسر آ جائے گا اگر زیرو ہے تو ڈیڈیکشن زیرو کر دیں اور سیلری پرنٹ کر دیں اور کیس ون کی صورت میں ون کب ہوگا جب یہ ون ٹرپل زیرو ون سے اوپر ہوگا اور ٹو سے کم ہوگا ٹو سے کم کس لیے ہوگا کیونکہ ٹونٹی تھاؤزنڈ کو ٹین تھاؤزنڈ پر ڈیوائیڈ کریں پھر ہی ٹو آتا ہے مطلب یہ ایک کنڈیشن بنا لی خود سے ڈیسائیڈ کر لی ہم لوگوں نے کہ یہ والی لوجک بنا لیں ورنہ پوری پوری ویلیو بھی آ سکتی ہے تو اس کے اوپر یہ والے فارمولے لگائیں گے دیڈیکشن ون تھاؤزنڈ اور دیڈیکشن کیسے سیلری میں سے دیڈیکشن کر دیں ڈریکٹی ون تھاؤزنڈ کر دیں تب بھی چلے گا اور نیٹ پی ایبل اور اس کو پرنٹ کر دیا یہاں پہ سی آو نیٹ پی ایبل پرنٹ ہو گیا اسی طرح بریک بھی لگا دی اور ادروائز یہ نہیں ہے دیفارٹ میں جلا گیا تھرڈ کنڈیشن ہوگی گریٹر دن ہوگا تو سیلری کو سیون پہ ملٹیپلائی کر کے ہنڈرڈ پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے جو فارمولا ہے ڈیڈکشن کا وہ اس سے ڈیڈکشن ہو جائے گی اس کے علاوہ بھی سویچ اور لوگ کے کافی سارے پروگرام میں نے بنا کے لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں کوڈ آپ کو نیٹ سے پھر پل جائے گا آپ اس میں چینجنگ کریں اپنی کنڈیشن کے مطابق اس کو ویسا بنانے کی ایک ایک اس کا فلو سمجھ لیں گے ورکنگ آسان ہو جائے گی